محرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حوث آپ کا بھائی عبدالکریم آپ کے مقصود اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا تحیدید سے استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوچھو تو صحیح اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں ہندوستان کی مایا ناشخصیت فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ وطولہ ناظرین تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں شیخ کا میں استقبال کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہم آپ کا اس پروگرام میں تحیدید سے خیر مقدم کرتے ہیں تو ناظرین آئیے آج کا پہلا سوال جو وارس اپ کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے اسے سنتے ہیں اسلام علیکم میرا نام مناظر حسن مراد آباس سے بلنا ہوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہ کے کیا عجاب ہیں اور کیا اس کی سجائے ہیں اسلام کی روشتی میں اس کو بتائیے شیخ یہ مراد آباس سے ہیں مناظر حسن صاحب جو زنہ کے احکام جاننا چاہتے ہیں الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ زنہ شریعت اسلامیہ میں سب سے بترین گناہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کو جب پاکیزگی سے جوڑا اور اس کی بنیاد پاکیزہ باعفت باعسمت سماج پر رکھی تو اس میں زنہ سب سے بترین گناہ بن کر ہمارے سامنے آیا زنہ کی سزا اسلام نے جو قرآن نے ذکر کی اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ ہیں مرد اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر کے اس کے ساتھ خیانت کر کے عورت اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی اور خیانت کر کے کسی اور مرد کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتی ہے اگر پکڑے جائیں اور چار گواہ اینی محصر آ جائیں تو ان لوگوں کی سزا اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ ان کو سنگسار کیا جائے یعنی پتھر مار مار کے ان کو خط کرتے ہیں اور اگر غیر شادی شدہ ہیں لڑکا غیر شادی شدہ ہے لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہیں اور حالات کچھ ایسے بنیں کہ وہ دونوں آپس میں مل لیا ہے زنہ کر بیٹھے تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ سو کوڑے مارے جائیں اور لڑکے کو ایک سال کے لیے شہر بدر کیا جائیں تغریب آم ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائیں شہر کے باہر کیونکہ اس کے رہنے سے یہاں پر جب بھی سماج میں وہ نکلے گا بیٹھے گا آئے گا جائے گا لوگوں کا ذہن خام خام ایک برائی کی طرف جائے گا اور شیطان بہت سارے لوگوں کو اس برائی میں پھنسانے کے لیے اس لڑکے کی شخصیت کو استعمال کرے گا اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو شہر کے باہر کیا جائیں حاکم وقت یا قاضی وقت اس کے سزا لکھے گا اس کو سو کڑے مارے جائیں تمام لوگوں کے سامنے جی تاکہ سارے لوگ دیکھیں کہ کسی جگہ پہر بٹھال کر اس کو مارے جائے سارے لوگوں میں تاکہ لوگ دیکھ لیں دوسرے لوگ اس سزا سے یہ عبرت حاصل کریں کہ تصور کرتے ہوئے کہ کسی کی بہو بیٹی کی عزت لوٹنے کا انجام کتنا بھائیہ ہوتا ہے جی اور کام پٹھیں تاکہ کوئی دوسرا ہمت نہ کرے اور یہ سزا اتنی کارگر ہوئی کہ عرب جس میں کسی کی بھی عزت لوٹ لینا وہ ایک معمولی سی بات تھی کہ وہاں پر اس کا تصور ہی ختم ہو گیا آج بھی ساری دنیا میں سعودی عرب میں جبکہ وہ میار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ساری دنیا میں سب سے کم کیسے زوانے ہیں قسمت دری کے سعودی میں ہوتے ہیں ساری دنیا کے مقابلے میں اور جو ملک اسلامی شریعت سے جتنے زیادہ دور ہیں اور جتنے زیادہ وہ آزادی کی اور اس کی اس کی باتیں کرتے ہیں ان کے یہاں بلادکار زنا بالجبر قسمت دری کسی کی عزت لوٹ لینا یہ واقعات ہر منٹ پر لمحوں میں ہوتے ہیں وقوع پذیر ہو رہے ہیں تو ایک سزا تو یہ ہوئی تو یہ سزا دنیاوی ہے اگر یہ سزا اس نے مان لی توبہ کی تو ممکن ہے اللہ رب العزت اس کو قیامت میں ماف کر دیں اور اگر اس نے نہیں مانی توبہ نہیں کی سزا اس کو نہیں ملی تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے آدمی کو اگر اللہ رب العزت نے نہیں بخشا اور جہنم میں اس کو جانا پڑا تو اتنا بدترین جی گناہ ہے یہ کہ اس کی سزا جہنم میں بھی دیگر جہنمیوں کے مقابلے میں صرف جلنا ہی نہیں آگ سے اس کے علاوہ بھی بہت ہی بھی بھیانک جی یہ گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے جی کہ پروردگار ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری عفت و عصمت کو ہماری ماں و بہنوں کی عفت کو ہمارے سماج اور ملت کی ماں و بہنوں کو کسی بھی طرح کے ایسی لفظ سے محفوظ رکھے مزاک اللہ خیش شیخ ناظرین شیخ نے بہت ہی بہتین اسلوب میں اچھے طریقے سے زنا جیسی بھیانک بیماری کے بارے میں ہمیں روشناس کرایا ناظرین ہم اب اگلا سوال لیتے ہیں واتس اپ کے ذریعہ سے آئے ہوئے ٹیکسٹ کی شکل میں شیخ اگلا سوال ہے مذہب اسلام میں عبادت کرنے کے لیے کیا اس کی شرطوں کا ماننا ضروری ہے اور ان شرطوں میں سے کسی ایک بھی شرط پر اگر کوئی غفلت براتا ہے تو کیا اس کی وہ عبادت نہیں ہوگی دیکھئے سوال زیادہ واضح نہیں ہے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عبادت ہم کر رہے ہیں عبادت کے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے کوئی شرط ہم پوری نہیں کر رہے ہیں تو کیا اس کو عبادت مانا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اگر شرط پوری نہیں ہو رہی ہے تو عبادت نہیں مانا جائے گا کیوں اس لئے کہ قائدہ یہ ہے اضافات الشرط فات المشروط مثلا نماز کے لئے وضو شرط ہے اب اگر کوئی آدمی وضو نہیں کرتا بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے جانتا ہے وضو ضروری ہے لیکن وضو نہیں کرتا تو نماز ہوگی کیا نہیں ہوگی ایسے ہی نماز کی شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا مندی کے لئے کی جائے اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں کسی بڑے مالدار آدمی دکھانے کے لئے امیر یا خلیفہ کو دکھانے کے لئے کسی حاجی کو دکھانے کے لئے کسی بڑے امیر کو دکھانے کے لئے تاکہ وہ آپ کی جانب متوجہ ہو اور آپ کو کچھ دے نوازے تو آپ کی یہ نماز نماز نہیں ہے من صلح یرائی فقد اشرقا جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی اس نے شرک کر دیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھئے ایک شرط باطل ہوئی تو اسی طرح سے وہ عبادت ہی باطل ہو گیا بلکہ ایک اور جرم ہو گیا ایک اور جرم ہو گیا ایسے ہی نماز تو پڑھی آپ نے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے طریقے کے خلاف پڑھی آپ نے فرمایا فجر میں دو سنت دو فرض آپ کہیں کہ فجر میں دو کیوں چار کر لیتے ہیں مغرب میں تین فرض تین کیوں چار کر لیتے ہیں اپنے مند سے اس میں گھٹا نہیں رہے ہیں بڑھا رہے ہیں زیادہ دعائیں پڑھ رہے ہیں زیادہ اس میں محنت کر رہے ہیں زیادہ کوشش بھی کر رہے ہیں وقت بھی لگا رہے ہیں تو کچھ کم تو کیا نہیں کچھ ہرش تو ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ عبادت آپ کی باطل و فاسد ہے یہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی کیوں اس لیے کہ جو شرائط تھے نماز کے اس میں ایک شرط یہ بھی کہ رسول اکرم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اور آپ نے اپنے طریقے کے مطابق یہ نماز پڑھئے آپ کا دل چاہ رہا ہے اتنی رکعت پڑھوں تو آپ نے اتنی پڑھ لی یہ نہیں دیکھا کہ میرے رسول نے کیسے پڑھنے کا حکم دیا ہے تو یہ نماز نہیں ہوئی تو کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ شرائط جو شریعت نے بتلائی ہے ہم پوری کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو ہماری عبادت امید رکھنا چاہیے اللہ رب العزت کے یہاں شرف قبولیت سے نمازی جائے گی اور اگر وہ شرائط ہم پوری نہیں کر رہے ہیں تو شک نہیں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ قبول نہیں ہوگی اور ہمارے موہ پہ مار دی جائے گی نزاکاللہ خیر شیخ تو ناظرین ہم اگلا سوال واتس اپ آڈیو کے ذریعہ سے جو ہم تک پہنچا ہے اس کو شیخ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کا جواب سنتے ہیں اسلام علیکم میرا نام اقبال رضوی ہے میں حضرباد سے بات کر رہا ہوں شیخ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں مردانہ لباس اختیار کرتی ہیں اور اس طرح کا جو لباس پہن کر وہ بادار میں نکلتی ہیں تو یہ کس حد تک شرعی اعتبار سے جائز ہے اور کیا یہ لباس پہننا کس حد تک درست ہے اور اس کے اگر پہنتی بھی ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں اور اس کو کس حد تک ملوض رکھنا چاہیے یہ میرا سوال ہے شیخ خواتین کے لباس سے متعلق انہیں سوال کیا ہے حیدر آباس سے کہ خواتین جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے خواتین جو مردوں کا لباس پہن رہی ہے ایسا لباس پہن رہی ہے جو مردوں کے لیے خاص و مخصوص ہے کسی ضرورت کے تحت نہیں اپنی چاہت سے بلا ضرورت اور سماج اور معاشرے میں اپنے آپ کو لڑکا بنا کر پیش کرنے کے لیے شریح حکم بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیں جو ہماری لڑکی ہیں اس طرح کے لباس پہنتی ہیں ان کے زبان پر تو یہ رہتا ہے کہ لڑکا لڑکی برابر ہیں اور ہمیں کم متصف جو لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں ان کے یہ بات رچی وسی ہے کہ ہم لڑکوں کے برابر نہیں ہیں اس لیے لڑکوں کا لباس پہن کے ان کی برابری کی کوشش کرتی ہیں تو ان کا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہے حصل میں ان کو دل کو مطمئن کرنا چاہیے کہ ہم کم نہیں ہیں کسی سے ہم عورت رہتے ہوئے بھی اپنے فیلڈ میں اور ہماری جو ذمہ داری ہے سماج کے تائیں ہمارا جو کرتب ہے اس کو پورا کرنے میں ہم کسی سے کم نہیں ہیں دل تو مطمئن کیجئے آپ دوسروں کا لباس پہن کے آپ ان کے برابر تو نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں اور اس طرح کی حرکتوں سے نہ آپ برابر بن سکتی ہیں اور نہ برابری کی کوشش کر سکتی ہیں بحض اپنے آپ کو مزاق بنا کر رکھ دیں اس سے زیادہ کہہ سے اتنی ہے رہی شریعت بات شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے ایسے مرد جو لڑکیوں کی مشابتیں اختیار کریں ایسی لڑکیاں جو مردوں کی مشابتیں اختیار کریں چال ڈھال میں پہننے اوڑنے میں بات چیت میں رہن سہن میں اور چہرے مورے میں شکل و صورت میں یہ ساری چیزیں مرد ہیں اللہ رب العزت نے دو سنف بتائی ہیں ایک ذکر ایک انسہ اور دونوں کو اللہ رب العزت نے الگ کام کے لئے پیدا کیا ہے آپ اپنے فیلڈ میں رہیے وہیں کامیاب ہیں آپ اب اگر آپ اس فیلڈ سے ادھر جانا چاہتے ہیں تو شریعت منع کرتی ہے ایسا مت کیجئے آپ جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اور آپ مردوں کی فیلڈ میں چلے جائیں وہاں ان کی ذمہ داری پوری کریں آپ کی ذمہ داری کو پوری کریں گے آپ کا فیلڈ تو پھر بھی کمزور رہ گیا تو آپ عورتوں کی فیلڈ میں رہتی ہیں اور وہاں پر اپنی کوششیں جاری رکھتیں تو عورتوں کا قد بڑھتا لیکن آپ نے ان کو اور کمزور کر دیا کہ آپ ادھر سے پالے سہٹ کے مردوں کے پالے میں جا کر ان کو پاور دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کہہ کیا رہی ہیں آپ اور کر کیا رہی ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے لڑکیوں کو ہاں اگر ضرورت پڑ جائے کسی کے پاس کپڑے نہیں پیندے کے لیے مجبوری ہو گئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے لیکن سماج کی صورت بدل دینا سماج کی روایات کو ملی امیٹ کر دینا اور اس کو برباد کرنا اس کی اجازت ہے یہ فیشن بن گیا ایسا ہے یہ فیشن اصل میں فیشن ہر فیشن برا نہیں ہوتا ہے فیشن اچھا بھی ہوتا ہے لیکن وہ فیشن جو بغیر عقل کو استعمال کیا ہوئے ہیں محض اندھی تقلید میں بے وقوفی اور حماقت کے طور پر استعمال کیا جائے تو فیشن اچھا نہیں ہو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے ضرورت اگر اس کی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا سماج ہمارا دین اور ہمارا دھرم اس کی اجازت دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے سماج اجازت دے رہا ہے دین اجازت دے رہا ہے تو آپ کی جئے نہیں دے رہا ہے تو آپ پیچھے رہیے اسی میں بھلائی ہے آپ اپنی سمجھ سے سوچیں کہ نہیں اس میں بھلائی ہے تو کل کو جو نقصان ہوگا زندگی بھرہ آپ روئیں گے اور اس کمیر کو پورا نہیں کرسکے آئیے ناظرین ہم اگلا سوال لیتے ہیں جو ایمیل کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے سوال ہے آج کے لڑکے لڑکیاں فیس بک اور واتس اپ پر ایک دوسرے سے ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں تو شریعت میں اس کی کہاں تک اجازت ہے دیکھئے آج کے ترقی آفتہ زمانے میں وسائل و ذرائع بڑھ جانے کی وجہ سے مرد عورت کا ملن ملاب چلن گفتگو باتچیت اور یاری دوستی آشنائی کے طریقے بھی بھن بھن عجب عجب اور ترہ ترہ کے ہو گئے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے لیکن یہ بہت ہی خطرناک ہے ایک دو نہیں سائکڑوں لڑکیاں اپنی زندگی برباد کر چکی ہے اس کے ذریعے سے پچھلے دنوں جسیوں واقعات ایسے آئے درج کیے گئے مقدمات کے لڑکے نے ایسی چیٹنگ ہو رہی ہے چیٹنگ ہو رہی ہے موبائل پر گھنٹوں گھنٹوں وعد وعید ہو رہے ہیں سبز واغ دکھائے جا رہے ہیں لڑکے اپنے آپ کو کچھ سے کچھ بنا بنا کے پیش کر رہا ہے اور لڑکی اس پر لٹو گیا رہی ہے اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا بعد میں وہ ٹھینگا دکھا کے بھاگ کھڑا ہوا وہ کہیں کی بھی نہیں رہی عزت بھی گئی دولت بھی گئی باز لڑکیاں اپنے گھر سے لاکھوں لاکھ روپیہ لے کر اپنے آشنا کے پاس پہنچیں کہ چلو ہم زندگی آگیا رہے ہیں جی اور وہاں پر جا کر کیا ہوا وہ سارا پیسہ اس نے اپنے قبضے میں کر کے اور اس کو کہیں بھی اسٹیشن پر بٹھا کر چھوڑ گیا کہ میں ابھی آتا ہوں تم یہی بیٹھی رہنا اور گاڑی آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے میں طرح ایک دوستیں مل کے آتا ہوں وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے انتظار کر رہی ہے اب وہ کبھی نہیں آئے گا اب وہ پیسہ لے کے چمپت ہو گیا یہ سب نتیجہ اسی کا ہے ابھی میں نے ایک مصری عدیب کی ایک کہانی سنی مصری عدیب مصری عدیب کی پیپر میں اس نے چھوڑ گیا اس نے کہانی افسانہ ہے وہ یوں لکھا کہ کاش میں انٹرنیٹ یوز نہ کرتی اس کا شوہر نہائیت دیندار پریزگار محبت کرنے والا دو بچوں کی ماں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں اور اسی ٹیٹنگ کے چکر میں وہ ایک آدمی سے روزانہ اس کی تھوڑی 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 بات یہاں تک کہ کھانا وقت پر نہیں دے پا رہی ہے ذہن کہیں اور ہے ذہن کہیں اور ہے اس کو شکایت ہونے لگی ادھر اس کی شکایت بڑھ رہی ہے ادھر اس کی محبت ادھر بڑھ رہی ہے غرض یہ کہ گھر تباہ کر لیا اس سے طلاق لے لی اور وہ آدمی بھی اس کا نہیں ہوا وہ اس نے وہ کہانی ساری اپنی سنائی کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا یہ ساری کہانی ہمارے سماج میں ہو رہی ہے کیونکہ آسمان کی نہیں ہے ہمارے سماج میں ہو رہی ہے اور وہ ہو کیوں رہی ہے اسی ذریعے سے ہو رہی ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں سب اپنے راز پرانے اور کتنے اپنی تصویروں کے اور اس کے اس کے نامناسب تصویروں کے تبادرے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں درمیان میں کوئی حادثہ پیش آ گیا شادی نہیں ہوئی اس کے راز اس کے پاس ہے اس کے راز اس کے پاس ہے اس کی کہیں شادی ہو گئی اس کی کہیں اور شادی ہو گئی اب دونوں ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں اور وہ اس سے سپردگی کا مطالبہ کر رہا ہے آپ دیکھئے کہ ایک بھولی بھالی لڑکی کس طرح سے ان مردوں کا شکار بچ جاتی ہے اور بہت صاف تارگیٹ اس سے بچنا چاہیے وَلَا مُتَخِذِي اَخْضَان قرآن شریف میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے اس سے منع کیا گیا ہے چھپکے چھپکے یاری آشنائی سے بچیں مرد کو بھی عورت کو بھی دونوں کو اس سے بخبر کیا گیا ہے اس زمانے میں یہ شکلیں نہیں تھی لیکن یہ شکل بھی اس میں شامل کی وَلَا مُتَخِذِي اَخْضَان میں چھپکے چھپکے بات کرنا اکیلے تنائے میں لوگ انسان بات کرتا ہے جائز نہیں ہے جیسے ویسے سامنے بات کرنا جائز نہیں ایسے اس کے ذریعے بھی زدہ اللہ خیر شیخ ناظرین ابھی ہم شیخ سے بہت ہی بہترین انداز میں فیس بوک وارس اپ کی استعمال پر سن رہے تھے ناظرین ہم اگلا سوال لیتے ہیں جو آڈیو کی شکل میں آیا ہے اس کو شیخ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کا جواب ہم حاصل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی میرا نام اقبال جعوید ہے میں آلیل اور سے تعلق رکھتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے والد کو پیسے دیتا ہے اور اس کے والد اس پیسے سے شراب پی لیتے ہیں اور بیٹے کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے والد نے اس پیسے سے شراب پیتے ہیں بعد میں پتا چل جاتا ہے تو کیا آگے اس کو اپنے والد کو پیسے دیتے رہے اور اگر اس نے جو پیسے دیئے ہیں کہ اپنے والد کے گناہ میں کیا بیٹا بھی شریک ہے شیخ یہ سوال علیگر سے آیا ہے کہ ہم اپنے والد کو پیسہ دیتے ہیں اس سے وہ شراب پی لیتے ہیں تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتے ہیں کیا ہم بھی مجرم ہیں اس کے دیکھیں یہ صورتحال کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے لڑکا کماتا ہے کماتا نہیں لیکن بری عادتوں کا شکار بن گیا ہے اس نے پیسہ دیا گھر چلانے کے لیے لیکن وہ گھر کی ذمہ داری تو نباتیں نہیں شراب میں وجوہ میں وڑا دیتے ہیں ایسے باپ کو لڑکا پیسہ دے ہیں نہ دے تو میں ایسے لڑکے کو نصیحت کرنا چاہوں گا تمہارا باپ ہے لیکن یہ بیمار ہے یہ ذہنی مریض ہے جسمانی مریض ہے یہ روحانی مریض ہے ایسا مریض ہماری توجہ کا زیادہ مستحق ہے آج شراب پینا جیسے ایک بری عادت ہے ویسے ہی اس بری عادت کو چھوڑانے کے ذرائع وسائل بھی ہمارے پاس متعدد ہیں بعض ایسی دوائیں ہیں کہ اگر وہ ان کو دی جائیں کھانے میں مطلب ان کو بغیر بتائے ہوئے کھانے میں دے دی جائیں تو کچھ دنوں میں ان کی شراب کی عادت چھوڑ جاتی ہے اور ویسے کسی بعض سنسان کھلی ہوئی ہیں وہاں پر ان کو لے جائیں ان سے دوا لے کر آئیں تو کچھ دنوں میں ان کی عادت چھوڑ سکتی ہے تو لڑکا ہے میں نے پیسے دی دیں انہوں نے شراب پی لی اب کبھی نہیں دوں گا نہیں دے گا تو کیا کرے گا وہ گھر کے برطن بیچے گا جا کے مزید تباہی لائے گا ہو سکتا ہے کسی کے پاس گھر گروی رکھ دیں گھر ہی بیچ دیں تو اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اس مصیبت سے لڑنے کے لیے اچھی پلاننگ اچھا دماغ سو سمجھ کر اس کے لیے کوئی مناسب راستہ اور طریقہ ڈھوننا چاہئے غصے میں آ کر اس کو ہم گالی کے لوج دیں مار پیٹ کریں گھر سے نکالیں یا کچھ اور راستہ اختیار کریں یہ سب اس سے سمجھے کا حل نہیں وہ سب نہ کریں کسی اچھے ڈاکٹر سے ملے ایسی سنسان ہیں سنکار نے بھی کھول رکھی ہیں وہاں پر جائیں اور ان کے سامنے اپنی سمجھے رکھیں ایسا ایسا معاملہ ہے کیا کروں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کو لے کر جائیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ چلیے ذرا ڈاکٹر سے ملا کر لاتے ہیں اس کے پاس لے جائیں وہ بعض دفعہ کبھی انجیکشن لگاتے ہیں کبھی ٹیبلیٹ دیتے ہیں یہ دیجئے تو اس کو یہ نہ بتلائیں کہ یہ شراب چھڑانے کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں نہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کمزور نظر آ رہے ہیں ایسا ہے ویسا ہے اور یہ سب چاہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں آپ یہ جھوٹ بھی سب جائز ہے صحیح ہے کیونکہ ایک بڑے برائی سے آپ اس کو رکنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور آپ نہیں بھئی باپ ہے کیا کروں بھئی مجھے تو پیسے دینا ہے اور وہ شراب مانگا رہے ہیں بھئی مجھے تو لانا ہے کیونکہ باپ کی فرماورداری کرنا ہے شریعت اس کا حکم نہیں دیتی بعض ایسی برائیاں بھی ہیں ماباب حکم دے بھی پھر بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے جیسے شرک ایسے ہی شرکی طرح سے شراب خوری بھی جوا بھی ہے بتپرستی بھی ہے یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے کبائر میں شمار کیا تو یہ کبیرہ میں سے ہے تو ہم ان کی فرماورداری نہیں کریں گے لیکن کوئی ایسا راستہ ڈھونڈیں گے جس راستے سے برائی چھوٹ جائے اور حل نکل آئے تو حل نکالنے کی کوشش کریں گے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور یہ سوچنا ہم بھی گنے گار ہوں گے لہذا ہم پیسہ نہ دیں تو یہ سوچنا صحیح نہیں ہے غلط سوچ رہے ہیں یہ یہاں پر فٹ نہیں ہوتی یہاں پر یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو ان کا علاج کرانا یہ نیکی اور بھلائی ہے نیکی اور بھلائی کا راستہ یہ ہے کہ ان کا علاج کرانا کہ اس برائی سے ان کو چھوٹ کر رہ دلا گیا شیخ تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی شیخ کے ذریعہ سے دیئے جوابات سے مطمئن ہوں گے آپ بھی اپنے سوالات ہمیں اس سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس اپ کی شکل میں اور میل کے شکل میں ایمیل کے ذریعہ سے بھیج سکتے ہیں ناظرین وقت ہو چلا ہے مجلس کے اختتام کا پھر انشاءاللہ اگلی نششت میں ہم آپ سے روبرو ہوں گے آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے اک sneak peninsula